اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو برا مہربان نہائیت رہوالہ ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مودتاً عدباً پیش کرنے کے بعد شیخ اجاز احمد علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ کے بتیجے کہتے ہیں کہ مجھے میری بھپی ہمشیرہ علامہ اکبال رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اکبال کو اسم عاظم معلوم ہے جو کہ میاں جی نے انہیں بتایا ہے پھر جب علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ سیالکور سے لاہور تشریف لائے تو ایک روز اجاز احمد صاحب نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا میں نے سنا ہے کہ میاں جی نے آپ کو اسم عاظم بتایا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تم میاں جی سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے چنانچہ ایک دن اجاز صاحب نے میاں جی سے اسم عاظم کے بارے دریافت کیا جو انہوں نے علامہ اکبال رحمت اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا تو میاں جی نے کہا قبولیت دعا کے لیے ایک نسخہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ ہر دعا سے پہلے اور بعد درو شریف پڑھیں کیونکہ درو سے بڑھ کر کوئی اسم عاظم نہیں ہے اور تمہارے چچا علامہ اکبال رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی میں نے اسی اسم عاظم کی تلقین کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم